سلمان نائم پر زین قریشی کو ترس کیوں آیا تھا؟ زین قریشی کی موروسی سیاست اور دیگر کی موروسی سیاست میں کیا فرق ہے؟ پنجاب میں ہونے والے اندخابات جتنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ دوستو سترہ میں زین قریشی کا کتنے پرسن ووٹ ہے پی ٹی آئی کا کتنے پرسن؟ زین قریشی اگر دوستو ستارہ میں آیا تھا تو وہ ایک بڑے مقصد کے لیے آیا تھا میں ایم پی ای بننے کے لیے نہیں آیا تھا پی ٹی آئی کا ٹکٹ اس لیے ملا کہ آپ شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام دانش حسین پنجاب میں اندخابات چودہ مئی کو ہونے جا رہے ہیں اور ایسے میں تیاریاں پرپور طریقے سے ہیں پی ٹی آئی خاص طور پر الیکشن کیمپین بھی کر رہی ہے میں ہلتان میں موجود ہوں اور یہ پی پی دوستو سترہ ہیں جہاں اس میں ہم موجود ہیں اور پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ہیں زین قریشی دوستو سترہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دوستر اٹھارہ میں شاہ محمود قریشی اس حلقے سے آ رہے تھے سلمان نعیم نے ہارایا تھا اس کے بعد زین قریشی نے جو کہا جاتا تھا کہ بدلہ لیا اور سلمان نعیم کو ہارایا لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ وہ اکٹھے ویٹ کے انہوں نے ریزلٹ دے کے بغل گیر بھی ہوئے تو اب دوبارہ سے یہ کھاڑا سجا ہے تو بڑی اہمیت کا حامل ہے تو زین قریشی سے ہم اس حلقے کے بارے میں تیاریوں کے بارے میں بڑے اہم سوالیں جو کرنے ہیں بہت شکریہ زین قریشی صاحب آپ کا پڑے مربانی دانش بھائی آپ نے وقت رکھا دا رہا ہے پہلے یہ بتائیے کہ مجھے پتہ تو ہے کیمپین کر رہے ہیں صبح سے آپ مصروف تھے اور اس وقت آپ کے پاس ٹائم ملا کیا تیاریاں ہیں چودہ وائی کے اندخابات اگر ہوتے ہیں تو اس میں کیمپین چل رہی ہیں یا روٹین کا میٹر ہے کیا آئیے دیکھیں سر میرے سمجھنے میں اور یہ ابحام ہے دو لوگوں کے ذہن میں ظاہر ہے اب کیمپین میں جا رہے ہیں ہر بدے کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا الیکشن ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں تو میرے سمجھنے میں سپریم کورٹ نے جو سماعت کی تو اس میں ان نے بڑے واضح طور پر کہا کہ اگر حکومت اور اپوزیشن کی آپس میں کوئی مویدہ تیپ آ جاتا ہے اور کسی ایک چیز پر متفق ہو جاتے ہیں تو صبح بسم اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئینی ضرورت ہے آئین سے پاکستان تحریک انصاف کبھی پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم ہر قسم کے مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں بس شرطے وہ آئین کے اندر ہوں ماورہ آئین کوئی چیز ہوگی اس کا ہم حصہ نہیں بن سکتے پھر آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی پاسچرنگ کچھ ہے باتیں وہ کچھ کر رہے ہیں بیانات کچھ دے رہے ہیں حقائق کچھ اور ہیں آپ نے دیکھا کہ الیکشن شیڈیول کے تحت آپ کو سمبلز بھی اولاٹ ہو گئے ان کو نشایہ بھی کر دیا تو جتنے بھی الیکشن پروسیجرز ہیں وہ تو بددریج اپنے ٹائم سے چل رہے ہیں مذاکراتی ٹیم کوئی حل نکالے گی کیا پتا پی ٹی آئی کچھ آگے لے کر چلے ان معاملات کو دیکھیں اگر آپ میرے سے ذاتی بات پوچھیں تو میں تو چاہوں گا کہ ہم جمہوریت کو فروغ دے میں چاہوں گا کہ اس میں سے کوئی ایسا رستہ نکلے جس سے ملک کا فائدہ ہو لیکن پھر ہماری بات وہی ہے رستہ صرف اس چیز میں نکلے گا جس کی آئین اجازت دیتا ہے کوئی بھی چیز جو آئین سے تجاوز ہے یا آئین سے ہٹنا ہے اس کا نا پاکستان طریقہ انصاف حصہ بن سکتی ہے اور نا انشاءاللہ بنے گی گٹ فیلنگز کیا ہیں زین قریشی کی کیا الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں میری گٹ فیلنگز ہے کہ انشاءاللہ چودہ کو الیکشن ہو جائے گا کبھی کبھی زین میں یہ تنی آتا کہ میندز آئے نہ چلے جائے پتہ نہیں میں الیکشن کیمپین کروں اور الیکشن ہو ہی نہ اچھا مظہر بات ہے یہ اس کے ذہن میں آئے جس کو عادت نہیں ہے مجھے تو عادت ہی یہ سے میں نے ایک سال میں تین الیکشن لڑ دی روٹین میٹر ہو گیا میں نے روٹین میٹر بن گیا میں اکثر لوگوں کو مزاق سے کہتا ہوں کہ سیاستدان عام سیاستدان وہ اپنی زندگی میں پانچ الیکشن لڑتا ہے زیادہ الیکشن نہیں لڑتا ہے تو میرے سیاستدان شفر جو کہ ابھی اپنی ابتدائی مراحل میں ہے میں نے پانچ سالوں میں پانچ الیکشن لڑتا ہے پانچ الیکشن لڑتا ہے میں نے دوہزار اٹھارہ میں قومی اسیمنی کا الیکشن لڑا دوہزار انیس میں میرے ایم پی اے ملک مصد صاحب کا انتقال ہو گیا ان کے بیٹے کا زمنی الیکشن لڑا پھر دوہزار ستارہ کا زمنی الیکشن لڑا اپنا پی پی دوستانہ جلائی والا پھر انہیں ایک سو ستاون میں زمنی ہو گیا جو اس کو مہربانو نے لڑا وہ لڑا اور اب یہ میں پانچوں الیکشن لڑا ہوں مہربانو قریشی کا اپنے ذکر کیا وہ ہار گئی تھی اور کہا جارہا تھا کہ پی ٹی آئی نہیں انہیں ہارایا پی ٹی آئی کے جو ایک نظریاتی کارکن تھے انہوں نے کہا کہ موروسی سیاست کو فروغ نہیں دینا کیا آپ پر لگتے ہیں میں اس سے گری نہیں کرتا میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف مہربانو کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی ہوئی تھی اور اس کے ثبوت یہ ہے کہ میں نے سیونٹی ایٹ تھاؤزن ووٹس لیے تھے جب میں وہاں سے بنتے کے بوت تھا مہربانو نے تیراسی ہزار ووٹ لیا میرے سے بھی پانچ ہزار ووٹ زیادہ لیا تھا اور پی ٹی آئی پوری طرح کے ساتھ کھڑی ہوئی اس الیکشن کے اندر اس سے بڑا فیکٹر یہ بن گیا تھا میرے سمجھنے میں کہ لوگوں نے ایک تو یہ سمجھا کہ پاکستان تحریک انصاف اسیمبلیاں سے باہر ہیں اور اگر جیتیں گے تو شاید جا کے حلف نہیں اٹھائیں گے وہ ایک فیکٹر بنا اور دوسرا فیکٹر یہ بنا جو کہ آج اب منظر عام پر آپ کو سامنے کھل کے آگیا ہے کہ پی ڈی ایم پلس سیلیکشن لڑی تھی اور پی ڈی ایم کو ہر اس قوت کی سپورٹ حاصل تھی جو عمومن طور پر الیکشنوں میں نہیں پی پی دو سترہ میں اگر الیکشن ہوتا ہے یا اوورالز تو کیا لگتا ہے آپ کو کتنا مارجن سے آپ کے پاس لیڈ ہے سلمان نعیم کے پاس ابھی وہ پوزیشن نہیں ہے ہلکہ جو ان کی طرف تھا جہاں وہ بتایا جارہا تھا کہ انہوں نے کیمپینز کی تھی بہت زیادہ وہ دو سو تیرہ میں چلا گیا کٹ گیا تو اس سے لگ رہا ہے کہ ان کی پاور کم ہو رہی ہے دیکھیں مقابلے میں اور کوئی ہے نہیں میرے سمجھنے میں جو پی پی دو ستارہ کا ستارہ جولائی والا زمینی الیکشن تھا وہ بہت ٹاف الیکشن تھا وہ ٹاف اس لحاظ سے تھا کہ اس وقت ہم نے حکومت کی خلاف بھی الیکشن لڑا انتظامیہ کی خلاف بھی الیکشن لڑا اسٹیبلشمنٹ کی خلاف بھی الیکشن لڑا اور پی ڈی ایم نے مل کے الیکشن لڑا آپ یہ مت بھولیں کہ پی پی دو ستارہ کے الیکشن میں گرانی صاحبان نے پوری طرح سے سلمان نے کوئی سپورٹ کیا تھا مریم نواز صاحبان نے لاہور کے چار حلقے چھوڑ کے آخری جلسہ ملتان میں آکے کیا تھا عابد شیر علی صاحب کیا اور سعاد رفیق صاحب کیا عطار تارہت صاحب کیا جتنے بھی ان کی قیادرت تھی سب اس حلقے میں تھی اس دفعہ ایسے نہیں اس دفعہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نے جو پہلے ووٹ لیا تھا وہ بھی انٹریکٹ ہے اور محول ملک میں ایسا بن گیا ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے تو کیا دوسرہ سترہ سے آپ کلین سوپ کرنے والے ہیں میں اسے آگے لے کے جاتا ہوں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک انکریس ہوا ہے پی ٹی ایم اور سلمان کا ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہو گیا ہے اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار کھڑا کر دی رانہ سجاد تو وہ تو آٹومیٹکلی وہ حصہ نکل گیا پھر اس دفعہ سلمان نعیم کے پاس شیئر کا نشان نہیں ہے وہ تو ریچ ہے ان کے پاس سلمان نعیم اس دفعہ نون لیگ کے امیدوار نہیں ہے آزاد امیدوار ہے یہ بہت بڑا فیک ہے آزاد تو پہلے بھی جیتے ہوئے ہیں آزاد پہلے جیتے تھے لیکن تب بھی سپورٹ سب کی حاصل تھی اب تو وہ والی سپورٹ بھی نکل گئی جب وہ پہلے آزاد جیتے تھے تب تو تحریک انصاف کے بھی ایک دھڑے کی سپورٹ حاصل تھی تو وہ بھی نہیں ہے تو میرے سمجھنے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے عمران خان کا بیانیاں جو ہے گھر گھر پہنچ چکے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان کی عوام فیصلہ کر بیٹھئی ہے کہ عمران خان کو ووٹ دینا ہے بلے کے نشان پر مہر لگانی ہے انہوں نے ستارہ جلائی بھی ہونے والے یعنی کہ کینڈیٹ کوئی بھی ہو پی ٹی ای جیتے گی عمران خان جیتے گی رہے تو یہ میرے خاصص کی خام فیالی ہے اس میں سب سے بڑا فیکٹر اگر کوئی ہے تو وہ بلے کا نشان عمران خان کا نظریہ ہے دو سو سترہ میں زین قریشی کا کتنے پرسنٹ ووٹ ہے پی ٹی ای کا کتنے پرسنٹ ہے زین قریشی کا تو کوئی ووٹ نہیں ہے دو سترہ میں زین قریشی تو نیا آیا تھا دو سو سترہ میں دو سو سترہ میں میرے سمجھنے میں ہمارے جیت کا سبب جو ہے وہ یہ بنا تھا کہ سارے دوستوں نے مل کے افرٹ کیا تھا اور ہم نے اپنی ذات سے بالاتار ہو کے کیا تھا زین قریشی اگر دو سترہ میں آیا تھا تو وہ ایک بڑے مقصد کے لیے آیا تھا آپ کے علم میں ہے میں سٹنگ ایمینے تھا تو میں نے قومی سے میرے سیٹ کی قربانی دی تھی ریزائن دیا تھا اور پھر ادھر آیا تھا میں ایمپیہ بننے کے لیے نہیں آیا تھا میں عمران خان کا جو ایک ویجن تھا ایک حقیقی ازادی کا ویجن جو تھا عمران خان کا ایک نئے پاکستان کو جو ویجن تھا اس کی تحت آیا تھا میرے سب میں دوستوں ستارہ کی عوام نے اس کو رہگنا اس کیا تھا اور وہ لوگ جو دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے یہاں پہ ہمارے دوستوں ستارہ میں سات آٹھ امیدوار تھے اور وہ سب اپنی اپنی طرف کھینچہ تانی کر رہے تھے تو ان سب دوستوں نے مجھ پر مہربانی کی تھی عمران خان کے ویجن کے تحت تو کیا آپ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ اس لئے ملا کہ آپ شاہ فنمود قریشی کے بیٹے ہیں لوگ یہ آپ کو ضرور کہنا چاہیں گے لیکن میرے سمجھے مجھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ اس لئے ملا ہے کیونکہ مجھے میرٹ پر ملا ہے میں سٹٹنگ ایم بی ہوں یہاں کا میں یہاں سے سیٹ جیتا ہوں مزیدار بات کیا ہے دانش بھائی مزیدار بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک یہ پاپیلر چیز بن گئی ہے کہ جی مروسی سیاست مروسی سیاست ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں مجھے این اے وان فائف سیون کا ٹکٹ ملا تھا اس وقت پاکستان تحریک انصاف وہ سیٹ ہاری بھی تھی انسان نون وہ سیٹ جیتی بھی تھی تو میں نے ہاری بھی سیٹ کو وہاں پہ الحمدللہ جیت میں کنورٹ کیا میں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا وزیراعظم پاکستان بنانے میں اپنا حصہ ادا کیا مجھے دوہزار اٹھارہ میں پی پی دوستہ دارہ کی سیٹ ہم ہارے ہوئے تھے پی ٹی آئی سیٹ ہاری بھی تھی مجھے ہاری بھی ٹکٹ ملی اور یہاں پہ میں نے اسی شخص کو ہرایا جس سے ہم سیٹ ہارے تھے اور پھر یہ سیٹ عمران خان کے نام کی اور ووٹ دے کر اور وہ بڑا اہم ووٹ تھا میرا چودی پریویج علاہی صاحب ایک سو چیاسی ووٹوں سے وزیراعظم میں نے تھے اور ایک سو چیاسی ووٹ پی پی دوستہ دارہ کا تھا تو مجھے دو دفعہ ہاری بھی سیٹیں ملی تھی جن کو میں نے جیت کے اپنی پارٹی کے نام کی اپنے قائد کے نام کی یہ میرا ملک تھا کسی کا بیٹا ہونا یا کسی کا رشدار ہونا یہ کوئی میٹر نہیں کرتا یہ بلکل میٹر نہیں کرتا یہ لوجک کیا تھی یا حالات ایسے مختلف تھے کہ شاہ محمود قریشی اس حلقے سے ہار جاتے ہیں لیکن زین قریشی اس حلقے سے جیت جاتے ہیں دیکھیں ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس حلقے سے اٹھارا میں بھی نہیں ہارے تھے ان کو ہروایا گیا تھا اس کی بنیادی وجہ وہ آپ کو کیوں نہیں ہروا تھے جنہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ہروایا کیونکہ میری موبار سٹیکس نہیں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت کلیر کٹ کینڈیٹ سے وزیراعہ پنجاب کے آپ یہ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب قومی اسمبلی میں بھی اس حلقے سے یہ حلقہ جو تھا پی پی دو سو ستارہ یہ دو حلقوں پر بٹا ہوا تھا اچھا تھوڑی دیرے پہلے سلمان نعیم کی بات ہو رہی تھی تو پچھلے الیکشن میں آپ جیتے ہیں سلمان نعیم کو ہرائیا وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوتی آپ دونوں کے کٹھے بیٹھے ریزرٹ دیکھ رہے ہیں بخل گیر ہوتے ہیں بڑا فرنڈلی انمار مرد یہ خیر روایتی ہے پاکستان کی سیاست میں کہ اپنے رائیولز اپنے حریف کے ساتھ بیٹھیں تو یہ کہ یہ پوزٹیو جسٹر تھا پری پلانڈ تھا یہ تھا کیا یا بھی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں نہیں اس میں ایسا کچھ پری پلانڈ نہیں تھا دیکھیں سلمان نعیم ایک اچھا بچہ تھا سلمان نعیم کو انگلی پکڑ کے سیاست میرے والد میں سکھائی جب میرے والد اس حلقے میں آئے تو انہوں نے سلمان نعیم کو اپنے ساتھ چلایا میں نے سلمان نعیم کو آپ کو یاد ہے جس انشننٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو ادھر میں نے اس کو بات بھی کی تھی اور میں نے اس کو بات یہ کی تھی کہ سلمان اگر تو نے اس وقت میرا کہنا مان لیو تو آج تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور میں نے سلمان کو تب بھی یہ کہا تھا تمہیں پڑھے لکھے نوجوان ہو تمہارا ایک اچھا فیوچر بن سکتا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی غلط فیصہ نہ کرو اگر مخدوم صاحب یہاں سے بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے تو نہ صرف تمہیں بلکہ پورے علاقے کو فائدہ ہوگا لیکن انفورشنٹلی اب سلمان کسی کے کہنے پر کسی کی بہکاوے میں آ گیا اور وہ ہوا تو جب وہ الیکشن ہارا وہ بہت مایوس تھا اور بظاہر طور پر مجھے اس کی شکل پر مایوسی نظر آ رہی تھی تو میں نے اس کو بلا کے میں اس کو گرے لگایا اور میں اس کو کہا یار کچھ نہیں ہوتا ترس آ گیا تھا آپ کو سلمان پر مجھے ترس آ گیا تھا تھوڑا سا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ بہتر فیصلہ کرتا پارٹی کے ساتھ نظری کے ساتھ کھڑا ہوتا دیکھیں میں آج بھی کہوں گا آج بھی ہمارے ایسے دوست ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں اور آج بھی بھی دوست ستارہ میں درخواستے دے کے الیکشن لڑے ہیں ان کو بھی میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بارہ تیرہ چودہ سال کی سٹرگل کی اس پارٹی کیلئے آپ لوگ نظریاتی طور پر اس پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آج ہم اپنے ذاتی مفاد کو اگر پارٹی کے مفاد یا ملک کے مفاد پر ترجیح دے تو یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ پاکستان تریک انصاف کے حکومت آنی ہے آنگلی حکومت تریک انصاف کی ہوگی سب دوستوں کی اکومنٹیشن نکل آتی ہے نیت اچھی ہونی چاہیے تو سلمان نایم کو اکومنٹیٹ کیا جائے گا دروازے کھلیں گے سلمان نایم تو پی ٹی ای کا حصہ ہی نہیں ہے جو دوست تریک انصاف کا حصہ ہوتے یا جو اس حقیقی دیکھیں آج جو ہم الیکشن لڑے ہیں ہم ایم پی بننے کے لئے الیکشن نہیں لڑے ہیں ہم حکومت بنانے کی الیکشن نہیں لڑے ہیں میرے سمجھنے میں آج ہماری جو جنگ ہے وہ حقیقی ازادی کی جنگ ہے آج ہماری جو جنگ ہے وہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے اس جنگ کے اندر جو بندہ ہمارا ساتھ دیتا ہے وہ پاکستان کی بہتری کی خاطر ملک کے مستقبل کی خاطر ہماری آنماری نسلوں کی خاطر کام کر رہا ہوگا اس کو ہم ہمیشہ ایک اچھی پوزیٹیو لائٹ میں دیکھیں گے اور آج ہماری ہی صفوں میں سے اگر کوئی شخص ہمارا ساتھ نہیں دیتا عمران خان کا ساتھ نہیں دیتا خان صاحب نے خود کہا خان صاحب نے پارلمنٹری جب ہماری ساری پارٹی کو پنجاب کی بلایا تو انہوں نے کہا ٹکٹوں کے فیصلے میں خود کر رہا ہوں اس دفعہ ٹکٹیں میں دوں گا اور میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ پارٹی کی مخالفت کرے گا یا جو بندہ ٹکٹ کے اوپر نرازگی اظہار کرے گا ازاد حیثت میں ریکشن لڑے گا میں اس کے اوپر کسی بھی قسم کے ریعت نہیں برتوں گا دروازے بند ہو جائیں گے آپ نے یہ دیکھا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں خان صاحب نے ٹکٹیں بھی خود بانٹی پھر تین دن خان صاحب نے عید والے دن چاند رات سے شروع ہونے والی چیز عید والے دن اور اگلے دو دن عمران خان صاحب صبح رسلے کے رات تک بیٹھے وہ جتنے ہمارے محمران تھے جن کی کوئی گریوینس تھی یا جن کو لگتا تھا کہ ہمیں ٹکٹ نہیں سہی ملے ان کو خان صاحب نے موقع دیا پورا کہ آؤ آؤ اپنی بات کرو آؤ اکھ مجھے بتاؤ اگر مجھے لگا کہ تمہاری ٹکٹ میں کوئی گربڑ ہوئی ہے میں چینج کروں گا اور آپ نے دیکھا کچھ پینڈنگ بھی ہوئے تھے کچھ چینج بھی کیا لیکن خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد جب پارٹی نے ایک فیصلہ کر لیا جب پارٹی نے ایک ٹکٹ دے دی تو اب جو ممران خان کی ٹکٹ کی محالفت کرے گا ممران خان کی محالفت کر رہا ہوں کچھ لوگوں کے تو بڑے سخت انٹرویوز کیے خان صاحب نے آپ کا انٹرویو کیسا ہوا تھا ہمارے انٹرویو کی باری نہیں آئی کیونکہ انٹرویو ہوا ایسے کہ وہ اوپر سے اٹیک سے شروع ہوئے تھے پی پی وان سے شروع ہوئے تھے اور لاہور تک غالباً پہنچے تھے پی پی ایک سو چھے یا ایک سو ساتھ تک پہنچے تھے پھر بیچ میں آپ کے علم ہے کشمیر والا مسئلہ ہو گیا خان صاحب کا دو تین دن اس میں لگ گئے پھر عید آ گیا تو ساؤت پنجاب کے انٹرویوز ہو ہی نہیں پائے ساؤت پنجاب کے سارے لوگ بلا مقابلہ ساملے جئے ان کے ٹکٹ مل گئے نہیں وہ پروسس تو کمپلیٹ ہوا تھا ہمارے ڈسٹریکٹ اور ریجن سے تو نام سارے گئے تھے اور میرے میں اس پروسس کا حصہ نہیں تھا لیکن میرے علم میں ہے کہ ہر حلقے سے تین تین نام خان صاحب کو دیئے گئے تھے جس میں سے خان صاحب نے پھر فیصلہ کیا تھا یہ مورسی سیاست کا لیبل جو ہے اس سے آپ کو فائدہ زیادہ ہوئے یا نقصان مورسی سیاست تو بالکل نقصان ہوئے لیکن میرے سمجھنے میں ہمیں اس کو لیبل جو ہے نا اس کو ڈیفائن کرنا بہت ضرور ہے میرے نزدیک ہمارے ہاں ایک فیڈ بن جاتا ہے کلچر بن جاتا ہے ایک چیز بن جاتی ہے جیسے ایک دور آیا تھا تو ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ جیس سب یہ جو لینڈ لارڈ ہوتے ہیں نا یہ سارے برے ہوتے ہیں اور سارے بڑے دکیانوس ہوتے ہیں ہم نے ہمارے ملک میں جو ہے ہم نے ڈرامے بھی برانے شروع کر دیا اسی چیز کی اوپر کہ جی وڈیرا جو ہے جاگردار جو ہے وہ انپڑ ہے وہ جاہل ہے وہ دکیانوس ہے وہ ظالم ہے لیکن بھائینا ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ ہم سارے فورن جنورسٹیز کے ڈگری یافتہ ہیں دنیا دیکھی ہے حالات دیکھیں کسی سجی میں رہ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہی ہیں ہمارے یہاں تو بہتر بات ہے وڈیرے بھی غلط ہیں سیاستدان بھی برے ہیں اور پیر بھی برے ہیں اور الحمدللہ ہم دین ہوئے اس کا منہ علی موسیٰ گلانی اور باقی لوگ وہ بھی ٹھیک ہیں نہیں میں اس کو آرد کروں میں ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک انسان کا کوئی رشتدار سیاست میں ہے آپ اس کو پر سیاست کی دروازے باندھ نہیں کر سکیں کیونکہ یہ ہر پاکستان کا جمہوری حق ہے کہ وہ سیاست کرے اگر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا اگر وکیل کا بیٹا اپنے باپ کی پریکٹس انبھالے گا تو یہ این ممکن ہے کہ سیاستدان کے بچے نے بھی ساری اوپن سیاست دیکھی اور سیاست نہیں جائے گا خان صاحب پھر کیوں مخالف ہے مورسی سیاست کے نہیں خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈینسٹیکل پولٹیکس ہے کہ جو خاندانی سیاست ہے کہ اسی خاندان میں سے قیادت آ رہی ہے اور بندہ نہیں آسکتا خان صاحب اس کے خلاف اور ہم بھی اس کے خلاف کہ سیدھا لیڈرشپ رولز میں اگر آپ ان کو لے جائے کہ وہی والی بات آگی کہ مریع نواز صاحبہ جو ہے سیدھا پارٹی کی چیف اوگرائزر بن جائے یا بلاول بھٹر صاحب سیدھا پارٹی کے اپنے چیپ ایسن بن جائے یا عصد محمود صاحب سیدھا اپنے پارٹی کے پالیمانی لیڈر بن جائے تو یہ چیز محروسی ہے مطلب ایسا کل کل کے اگر زین قریشی جو ہے وہ سی ایم کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو اس کی مخالفت ہوگی کہ یہ ڈائریکٹ آپ ایک بڑی سیرکلی جائے ہیں دیکھیں پہلی بات تو زیسک میں بات ہے نہیں یہ فیصلہ ہماری پارٹی کی قیادت کا ہے یہ فیصلہ امرال خان صاحب کا ہے اور انہوں نے کرنا ہے زین قریشی انشاءاللہ ایم پی اے کا امیدوار ہے اور ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہا ہے اس کے بعد اگر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ زین قریشی اس لائک ہے کہ اس کو کسی قسم کی کا اودھا یا کسی قسم کی ذمہواری دی جائے تو زین قریشی اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا نیشنل اسیملی پہ بھی آپ کو فینانس کی ملے تھی مجھے نیشنل اسیملی میں خان صاحب نے مربانی فرمائی تھی پارلمیٹری سیکٹری فینانس بنایا تھا اور میں نے چار فینانس منسٹرز اور چار فینانس سیکٹریز کے ساتھ کام کیا میں خان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب یہ سبائی اسیملی کے اندر میں ممبر بن کے آیا تھا تو خان صاحب نے مجھے ڈیپٹی سپیکر کا اودھا بھی آفر کیا تھا لیکن میں نے خان صاحب کا شکریہ دا کیا تھا کیونکہ آفیسلی زمنی الیکشن لڑنا تھا اور اگر میں اس وقت اودھا لے لیتا تھا تو زمنی میں ہم کیمپین نہ کر سکتے تو خان صاحب نے تو ہمیشہ میرے پر مہربانی فرمائی ہے اور اگر آئندہ بھی فرمائیں گے تو انشاءاللہ عمران خان کا ایک سپاہی بن کے حقیقی آزادی کا ایک سپاہی بن کر عمران خان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور رہیں گے آخر میں کیونکہ سیریس بات ہے بہت ہو گئے ہیں تو ایک چھوڑا سا لائٹر سا سوال یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں ایک پوسٹر تھا آپ کے سپورٹر بن گئے تھے اب تو حیر جات چکے ہیں دنیا سے وہ کیا تھا دیکھا تھا آپ نے بلکل دیکھا تھا اور میں انڈین میڈیا میرے سے بڑے لوگ نے سوال کیے اور وہ اس میں ہوا ایسے تھا کہ آبیسلی سیدو موسیٰ والا کی انتقال ہوا تھا اور وہ ان کو مدبہ مرڈر کیا گیا تھا تو وہ بہت اس وقت پاپیلر تھے اور پاکستان کے اندر جو ہماری نوجوان نسل ہیں اس میں ان کا میوزک اپنا اظہار کرنے کے لیے دوست پوسٹرز وغیرہ لگاتے ہیں تو اس نے رنگیر پور میں اس نے ہمارا پوسٹر لگایا اور اس نے اس میں سیدو موسیٰ والا کی تصویر بھی لگا دی اپنے شوق سے لگا اور وہ بڑی وائرل ہو گئی بڑا پچھلے الیکشن میں کس کا بنا تھا بہت شکریہ زین کوریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے دانی شسین کجازت دیجئے اللہ نکے بارن موسیقی